ناظرین ڈراما سریل شدد کی آنے والی اپیسوڈ میں سلطان کی کرسمیٹک پرسنیلٹی نے اسرہ پر جادو کاری دیا سلطان کی پیار بری باتیں اسرہ کو رہ رہ کر یاد آتی ہیں اسرہ پھر سلطان کے پیار کے لیے پگل رہی ہے سلطان کی یادوں سے اسرہ پیچھا چھڑا ہی نہیں پا رہی اسرہ کو ہر طرف سلطان ہی سلطان نظر آتا ہے پھر سلطان اسرہ کو فون کرتا ہے آنے والی اپیسوڈ میں تین اہم ترین واقعہ دکھائی جائیں گی سلطان اسرہ کو کہتا ہے تمہارے بھائی اور مجھ میں دولت کا بہت بڑا فرق ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے بیج دوریاں آگئی ہیں میں ان دوریوں کو اکیلا نہیں گرا سکتا اسرہ اگر تم چاہو تو یہ دیواریں گر کر ہم دونوں مل سکتے ہیں نمبر دو سرور کہتا ہے کہ اسرہ تجھے لے جاتے ہوئے سلطان مجھے کہہ رہا تھا اسی دوران شیان بول پڑتا ہے کہ سلطان کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ تو میں اسرہ کو مکمل پاگل کر کے ہی چھوڑوں گا نمبر ثری اسرہ اور اسرار شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو سلطان ان دونوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے اسرہ تم اور تمہارا بھائی جو کرنے جا رہے ہو وہ میں ہونے نہیں دوں گا ابھی تک تو تو نے ایک اچھا سلطان دیکھا تھا اب میں تجھے بتاؤں گا کہ سلطان ہے کون ناظرین تفصیل جانے سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپنے موزد سامین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ سلطان اسرہ کو فون کرتا ہے لیکن اسرہ کہتی ہے کہ سلطان اب ممکن نظر نہیں آرا کہ ہم دوبارہ مل پائیں میں مان بھی جاؤں تو میرے گھار والے اور میرا بھائی نہیں مانے گا ان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے لیکن سلطان اپنی زد پر اڑا ہوا ہے اسرہ اگر تو چاہے تو ہمارا ملن ہو سکتا ہے دنیا کے کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تیرا بھائی بہت امیر ہے اور یہی امارت کا فرق ہے جو ہمارے درمیان ایک مضبوط دیوار بن گیا ہے لیکن اگر اسرہ تم چاہو تو ہزاروں پابندیوں کو توڑ کر میرے پاس آ سکتی ہو اور سلطان کو تم اپنا ہمیشہ منتظر پاؤ گی سلطان اسرہ کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں جو تیرے ساتھ مجھ سے زیادتیاں ہوئیں جانے میں ان جانے میں میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں میں ان کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے تیرا مضبوط سارا چاہیے میں تیرے بغیر کچھ نہیں میں تو اکیلہ ہی رہ گیا ہوں اسرہ تیرے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور سلطان مگر مچ کے آنسو بھاتا ہے اسرہ معصوم پھر بریشان ہو جاتی ہے کہ کدھر جاؤں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی وہ ایسے فیل کر رہی ہے جیسے آسمان سے گرا خجور میں اٹکا وہ دونوں سائیڈوں میں پھنس کر رہ گئی ہے ایک طرف اس کے گھر والے ہیں جو اسرہ سے بے اپنا پیار کرتے ہیں اور دوسری طرف سوہاگ ہے چاہے جیسا بھی ہے سلطان نے اسرہ سے کسی زمانے میں پیار کیا تھا اس کو چاہا تھا اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں تھی لیکن سلطان نے ہی سب کچھ خراب کیا تھا اب جو بھی مثائل ہیں ان کا اصل قصور وارد تو سلطان ہی ہے اور اکیلی کمزور اسرہ اسرہ کو سمجھاتا ہے کہ جب سلطان تجھے ہمارے گھر سے لے کر جا رہا تھا تو اس نے پتا کیا کہا تھا مجھ سے چیلنج کر کے گیا تھا کہ نہ صرف اسرہ کو تمہارے گھر سے تمہارے سامنے لے کر جاؤں گا بلکہ آپ لوگوں کو اسرہ کی زندگی سے مکھن میں سے بال کی طرح نکال باہر پھینکوں گا اسی دوران شیعان بھی بول پڑتا ہے کہ سلطان نے کہا تھا کہ اب کی بار وہ اسرہ کو بلکل پاغر کر کے ہی چھوڑے گا یہ سب باتیں اسرہ کو مزید الجا رہی ہیں تو علیزے اور سروت بیگم نے سوچا ان حالات میں تو اسرہ مزید ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے اسرہ کو محول چینج کروایا جائے اس پر سرور علیزے اور اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ اسرار اسرار کو طلاقی صورت میں اپنانے کا خواہش ماند ہے تو اس پر علیزے اور سروت بیگم بہت خوش ہوتی ہیں کہ اس سے بڑی اور خوشگی بات کیا ہو سکتی ہے پھر علیزے کہتی ہے کہ اسرار کو اسرار کے ساتھ شوپنگ کے لیے بیجتی ہیں ایک تو اسرار ذرا باہر نکلے گی تو طبیعت سمھلے گی اور دوسرا اسرار کو بھی تھوڑا بہت سمجھ لے گی کوچھ نہ کوچھ اسرار بہتر ہو جائے گی اور دوسرا دونوں ساتھ وقت سپینڈ کریں گے تو دونوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی چنانچہ اسرار اور اسرار کو شوپنگ کے لیے بھیئی دیا جاتا ہے ان کو کیا پتا کہ ان کے ساتھ بزار میں کیا ہونے والا ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پہلی چوری تھی پہلا پھاہا اسرار اور اسرار خوشی خوشی شوپنگ مال جاتے ہیں تو سلطان ان کو دیکھ لیتا ہے اور دیکھ دے سلطان کا پارہائی ہو جاتا ہے اب سلطان سب کچھ بھول جاتا ہے بزار میں سلطان چلانے لگتا ہے کہ تم اسرار کے ساتھ کیا کر رہی ہو مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تیرا بھائی سرور اس لیے کھولا چاہتا ہے تاکہ تیرا بیاء اس اسرار سے کرے اسی وجہ سے تو تو میری بات نہیں مان رہی میرے پیار کو ٹھکرا رہی ہو مجھے زلیل کر رہی ہو اسرار بہت کہتے کہ سلطان ایسی بات نہیں ہے لیکن سلطان کہاں ماننے والا تھا جوش میں اپنے ہوش کو بیٹھا تھا اسرار کو کہتا ہے کہ تُو نے ایک اچھے سلطان کو دیکھا ہے اسرار کو کہتا ہے کہ تُو نے ایک اچھے سلطان کو دیکھا ہے تُو نے میرا دوسرا روپ نہیں دیکھا اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اور اس معاملے میں جو جو ملوث ہے میں ان سب سے حساب لوں گا